ٹوٹ گیا ہو وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اب غم کی اہمیت سمجھے غم کی اہمیت سمجھے اہلِ بیت نے جو ماتم کیا ہے اور اہلِ بیت کی تاثیر میں جو ہم غم منا رہے ہیں وہ غم کیوں منا رہے ہیں ان کا قتل ہو جانا تو ان کے لیے عیدِ عیدِ لقا کی حیثیت رکھتا تھا خود جنابِ سیدِ سجاد سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آقا کب تک غم منائیں گے ہم سے دنیا کہتی ہے ہم سے دنیا کہتی ہے کب تک غم کرو گے کب تک ماتم کرو گے ارے جب تک زمین و زمان کا سلسلہ قائم ہے یہ غم قائم رہے گا اور اگر انسانوں نے ماتم کرنا چھوڑ دیا تو درخت کی شاخیں ماتم کریں گی ہم نے رونا چھوڑ دیا تو آسمان خون کے آنسوں سے روے گا زمین خون کے آنسوں سے روے گی یہ ازاداری بہتماع میں الہی جاری رہے گی یہ سلسلہ رک نہیں سکتا کیوں رک نہیں سکتا سنو کیوں نہیں رک سکتا قتل ہو جانا کوئی بڑے غم کی بات نہیں ہے کوئی بڑے غم کی بات نہیں ہے قتل ہو جانا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ان کی خوشی ہے عید اللقاء عید اللقاء لیکن سید سجاد سے پوچھنے والے نے پوچھا آقا کب تک روئیں گے آقا نے کیا جواب دیا تھا تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا قرآن گواہ ہے اللہ کے نبی یعقوب ان کے بارہ بیٹے تھے ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا یقین تھا کہ زندہ ہے معلوم تھا کہ باقی ہے مگر جدائی میں کتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں میرے سامنے تو اٹھارہ یوسف زبا کر دئیے گئے یہ تسلی دلانے والا یہ دلاسہ دلانے والا بھی پھر بولا پھر بولا پھر اس نے عرض کی آقا آقا اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا تو آپ کے خاندان کی سیرت ہے فوراں امام تڑپ گئے تڑپ گئے کیا فرمایا ہاں ہاں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہماری عادت ہے مگر ماں پہنوں کا بے ردہ بازاروں میں پھر آیا جانا درباروں میں لے جایا جانا زندانوں میں لے جایا جانا یہ ہمارے خاندان کی سیرت نہیں ہے اب سمجھ میں آئی بات کہ گریے کا سلسلہ کیوں جاری ہے بہت سے اسباب ہیں بڑے اثرار ہیں اس گریے میں سعادت مند ہیں آپ کے جو آزاداری کرتے ہیں خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے خدا آپ کی آنکھوں کو روشن رکھے جو آنکھیں آج حسین پر گریہ کریں گی وہ آخرت میں گریہ نہیں کریں گی وہ آنکھیں آخرت میں الطافِ الٰہیہ کا نظارہ کریں گی یہ چہرے جو آج آنچوں سے تر ہو رہے ہیں قیامت میں شاداب ہوں گے شاداب ہوں گے یہ چہرے رو لو رو لو تمہارا رونا ان کے زخموں کے لئے مرہم ہے جنہیں رونے کا حق تھا اور رونے نہیں دیا گیا خدا کی قسم بتاؤ سکینہ کو باپ پر رونے کا حق تھا یا نہیں تھا زینب کو بھائی پر رونے کا حق تھا یا نہیں تھا کیا کیا قیامتیں گزری ہیں اہلِ مہد پر اٹھائیس سفر کو سن ساٹھ ہجری میں حسین نے مدینہ چھوڑا مدینہ چھوڑنا حسین کے لئے قیامت تھی قیامت حسین مکہ پہنچے مکہ میں حسین نے دارِ امنِ الٰہی البلد الامین البلد الامین جہاں حرمِ الٰہی ہے حرمِ امنِ الٰہی ہے حسین کو وہاں بھی امن نصیب نہ ہوا حسین نے آٹھ زلحجہ کو حج کو عمرے سے بدل کر کربلا کی راہ اختیار کی جس دن حسین چل رہے تھے وہ دن حسین کے لئے قیامت سے کم نہ تھا حسین کعبے کا عاشق حسین حسین حج کا عاشق حسین جس نے نجانے کتنے حج پیادہ کیے تھے وہ حسین کعبے کے قریب آ کر کعبے کو الوے دا کہہ رہا مکہ سے نکلے حسین آٹھ زلحجہ سن ساٹھ حجری دو محرم سن ایک سٹھ حجری میں حسین کربلا پہنچ گئے کربلا کربلا بھی حقیقت ہے عقیدہ نہیں کربلا حقیقت ہے افسانہ نہیں کربلا کبھی بھلا ہی نہیں جا سکتی سنو کیوں بھلا ہی نہیں جا سکتی ارے حسین کا خون ابھی تازہ ہے خوشک نہیں ہوا حسین کا لہو تازہ ہے خوشک نہیں ہوا ہے اور جب تک حسین کا لہو خوشک نہ ہو ہمارے آنسوں کیسے خوشک ہو سکتے ہیں دو محرم کو حسین کربلا پہنچے دریا کے کنارے دریا کے کنارے خیمے لگانے کی کوشش کی دریا کے کنارے خیمے نئی لگانے دیے گئے اسی لئے میں نے جملہ کہا تھا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بندشے آپ کا سلسلہ سات محرم سے شروع ہوا اور اس سلسلہ تو ایک طرح سے دو ہی محرم سے شروع ہو گیا حسین کے لیے عذیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا پانی پر گویا پہرہ بٹھا دیا گیا ساتویں محرم سے تو بچوں کی آلاتش آلاتش کی آوازیں بلند ہو گئیں شبِ آشور بچے اس طرح آلاتش کہہ رہے تھے کہ خیامِ حسینی سے بچوں کی آواز فوجِ یزیدی تک پہنچ رہی تھی تب ہی تو ہر نے سنا ہر نے سنا ان بچوں کی آواز جن کے حصے کا پانی ہر پی چکا تھا اور پھر ہر نے حق و باطل کا فیصلہ کیا وقت گزر چکا مگر شامِ غریبہ کا بیان ہے اس لیے چند جملے اور عرض کروں گا یہ کربلا ہے حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے دو کردار کافی ہیں بس دو کردار حسین تو معصوم ہے حجتِ خدا ہیں لختِ جگرِ مصطفیٰ ہیں حسین کی بات ہی کچھ اور ہے عباس کی شان بھی کچھ اور ہے علی اکبر کی شان بھی کچھ اور ہے قاسم کی شان بھی کچھ اور ہے عون و محمد کی شان بھی کچھ اور ہے حسین کے چھماہے کی شان وہ بھی کچھ اور دو کردار ایسے ہیں جو تمام عالمِ بشری کے لیے قیامِ قیامت تک حجت قائم کرنے کے لیے کافی ہیں ایک ہر دوسرے زہر ہر وہ ہے جس نے باطل کو چھوڑ کر حق اختیار کیا ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو بتا دیا کیسے مشکل حالات میں باطل سے کنارہ کش ہو کر حق کو کس جمع مردی کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ آواز ایک غایت رکھتی ہے ایک غرض رکھتی ہے ایک مقصد رکھتی ہے ایک پیغام ہے جو جا رہا ہے ہر کو اپنا ہر کو اپنا آئیڈیل بنائیں ہر کو اپنے لئے عصوہ بنا لیں ہر ہریت پسندو دنیا کے احرار ہر کا کردار سامنے رکھیں اور دوسرا کردار زہر کا معلوم ہے زہر کون ہے تاریخ اٹھا کے پڑھئے گا زہر وہ ہیں جنہوں نے کربلا میں دشمنوں سے مباحلہ کیا ہے مباحلہ کیا ہے اور زہر کی بدعا کے نتیجے میں مقابل میں آنے والا زہر کے اسی وقت عذابِ الٰہی کا شکار ہوا یہ دو کردار وہ ہیں جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا یہ دو کردار ہر اور زہر بس ساتھویں سے الاتش کی صدق